بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دیسی کی کیلوے کی ریسپی جو کہ بہت ہی ڈیلیشیز ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں ڈیر لیٹر پانی ڈالا ہے اور اب میں اس میں گھڑ ڈالنے والی ہوں گھڑ یہاں پہ تین پولی ہے آپ گھڑ کی جگہ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ گھڑ یوز کر رہی ہوں اور گھڑ آپ نے تین پو ہی لینا ہے کم بھی کر سکتے ہیں اگر جن لوگوں کو میٹھا کم پسند ہے تو وہ گھڑ کم بھی یوز کر سکتے ہیں آنچ یہاں پہ ہم تیز رکھیں گے گھڑ ہمارا پانی میں حل ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے چھ سے سات عدد لائشیں ڈالی ہیں ہم اسے تیز آنچ پر ہی پکائیں گے اب پانی میں عبال آنا شروع ہو گیا ہے ہم اسے دو سے تین مندہ اور پکائیں گے اچھی طرح یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے حلوہ بہت اچھا ہے حلوہ آپ ایک پر ضرور ٹرائی کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا ہماری چاشنی اب تیار ہو چکی ہے اب ہم اس پر گھیڑ ڈالنے والے ہیں یہاں ہم نے یہاں پہ ڈیئر پو لیا ہے آپ تینکی ڈیئر پو ہی یوز کرنا ہے کم نہیں کرنا کیونکہ اس میں جتنا زیادہ کی ہوگا اتنا زیادہ ہی مزے کا بنے گا کی بات میں یہ ہم نکال بھی سکتے ہیں یوز بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اب ہم اس میں سوجی ڈال رہے ہیں سوجی آپ نے آہستہ آہستہ یہ ڈالنی ہے اور سوجی ہم نے یہاں پہ ایک پاو ہی لیا ہے آہستہ آہستہ ڈالیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور یہ کٹی بھی نہ ہوں سوجی ڈالنے کے بعد ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ میں پکائیں گے تقریباً سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں سات آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کنیشن میں آگیا ہے آپ نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے اس میں آہستہ آہستہ کھلی نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا سوفٹ اور کریم کریمی لگ رہا ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ہلوہ کھا رہے ہیں یا آئس کریم کھا رہے ہیں یہ اتنا ڈیسٹی ہے اور جس کو آپ بنا کے کھلائیں گے وہ آپ کی تاری پہ ہی کرتا رہے گا یہ بہت زیادہ موزک ہے یہ دیکھنے آپ کتنا سوفٹ سوفٹ ہے بہت ہی زبردست ہے دیسی گھی کی جگہ آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس نے سارا گھی چھوڑ دیا اس گھی ہمارا بالکل اوپر آگیا علاقوں گیا گھی سے ہلوہ ہمارا ریڈی ہے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائی بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو آپ ہمیں ساتھ ڈش آؤٹ کرتے ہیں